شاہد کامل صاحب آپ اپنی شروعاتی زندگی سے لے کے اب تک کا جو سفر اس کے بارے میں کچھ اس پر روش نہیں جارے گی شروعاتی زندگی سے میں مالیر کوٹلا سے ہوں اور مالیر کوٹلا سے میں تقریباً آج سے چودہ پندرہ سال پہلے بومبی آگیا ہوں اور میں نے کچھ کام کیا اور حال فلحال میں میری ایک کتاب آئی ہے کالی اور اتقاق آپ کیا کہہ رہے ہیں بولیے حال فلحال میں میری ایک کتاب آئی ہے کالی اورت کا خواب تو کالی اورت کا خواب میری چوتھی کتاب ہے اور پہلے اس سے پہلے میری تین کتابیں جو آئی تھیں وہ سمکالین ہندی کا بیتہ ایک پرٹیکل آنیلیٹیکل بک ہے اور دوسری کتاب جو تھی وہ ایک پلے تھا بولتی دیواریں اور تیسری کتاب جو بہت لوگوں پسند آئی بولتی دیواریں کا بھی دوسرا آڈیشن آ چکا ہے ایک مہینہ نظموں کا کتاب تھی اور ایک مہینہ نظموں کا پچھلے دو سالوں میں تقریباً چوتھا پانچ آئی ایڈیشن آ چکا ہے اب یہ میری چوتھی کتاب ہے کالی اورت کا خواب تو ایشن صاحب کالی اورت کا خواب اس کا کچھ مجموعہ یا کس اس پر آدھارت ہے اس پر بتانے چاہیے کالی اورت کا خواب ایسا ہے یہ پڑھنے والوں تک اپنے پاٹکوں تک تین طریقے سے پہنچتی ہے کتاب پہلی بات تو یہ کہ اس میں آپ کو میرے گانوں کے صحیح لفظ ملیں گے جیسا کہ میرا انک بینڈ بھی ہے آپ جانتے ہیں اور انک بینڈ کے ہم جب بہت سارے شوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ کرتے جاتے ہیں تو بہت سارے جو نوجوان دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیٹ پہ آپ کے صحیح لیرکس نہیں ہیں کچھ غلط لائنے ہیں کچھ غلط لفظ ہیں کہاں ملیں گے وہ آپ کے صحیح لفظ کیونکہ ان کو گانے ہوتے ہیں وہ گیت اپنے کالیجز میں اپنے یونیورسٹیز میں تو میرے پبلیشرز جو ہیں بانی پرکاشن انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں نہ یہ کس طرح کی کتاب نکال دی جائے جو اس طرح کی کتاب نکال دی جائے جو گیتوں کی کمپائیلیشن ہو آپ کے پورے گیتوں کی کمپائیلیشن ہو اور اس کے ذریعے آپ اپنے پارکوں تک پہنچیں کیونکہ آپ کے جو گیت بھی ہیں وہ بھی لگ بھگ قویتاؤں کی طرح ہوتے ہیں ایسا انہوں نے کہا تو مجھے لگا کہ صرف گیت پہنچانا یار ایک کافی نہیں ہوگا آپ ایک گیت تک پہنچنے کے لیے ایک گیت کی یاترہ ہوتی ہے ایک جرنی ہوتی ہے کچھ ایسے آپ verses لکھتے ہیں کچھ ایسے لائنیں لکھتے ہیں جو اس گیت تک پہنچاتی ہیں کچھ کو کاٹتے ہیں کچھ کو نہ کاٹنے کی ہمت ہوتی ہے جو وہ نہ کاٹنے کی ہمت ہوئی میری یعنی کہ جو unseen verses ہیں میرے کسی particular گانے کی جیسے for example جب بھی میٹ کا گانا ہے تم سے ہی اس کی جو unseen verses ہیں یا کسی اور گانے کی چمیلی کے گانے کی جو unseen verses ہیں تو وہ ساری unseen verses آپ کو اس کتاب میں ملیں گی اور ایک گانا لکھنے کی جو پرکریا ہے جو پروسیس ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے میں نے بہت ہی انٹرسٹنگ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے ہیں تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھئے ہیں میرے دوستو اس کا نام ہے کالی عورت کا خواب بانی پرکاشن سے آئی ہے یہ کتاب اور ایمازن پہ بھی یہ ایویلیو ہے کتاب اور اس میں میرا پرسنل ای میل آئی ڈی بھی ہے آپ اپنی کتاب کے ساتھ مجھے فوٹو بھیج سکتے ہیں جس کو میں اپنے سوشل میڈیا پہ بہت ہی ایک خوبصورت سے میسیج کے ساتھ شیئر کروں گا تو پڑھئے یہ کتاب اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی ہے اس کا جو ٹائٹل ہے کالی عورت کا خواب کیونکہ نظمیں اور گانیں ہیں اس میں آپ نے بتایا ہے تو یہ کالی عورت کا خواب ہی کیوں کالی عورت کا خواب میں نے کالی عورت کا خواب اس وجہ سے میں نے ٹائٹل رکھا ہے اس کا کیونکہ جب بھی کوئی نوجوان اپنے چھوٹے کسپے یا چھوٹے گاہوں سے بمبئی کی طرف روانہ ہوتا ہے بھلے وہ ایکٹر ہو سنگر ہو یا رائٹر ہو کہ میں بمبئی میں جا کے کچھ کروں گا تو اس سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں ہوتا ہے ریکنائیزیشن کا اور ریکنائیزیشن کے لیے وہ سوچتا ہے کہ کسی دن مجھے بھی کوئی اوارڈ ملے گا اور اوارڈ ملے گا تو میں بھی کہوں گا کہ مجھے میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا اور خدا کا بہت شکر گزار ہوں میں اپنے چاہنے والوں کا شکر گزار ہوں اس طرح کی باتیں میں کروں گا تو یہ ایکچلی بیسکلی کالی عورت بلیک لیڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے حالانکہ اس کا اس طرح سے اوارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ریکنائیزیشن کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ کے ہنر کی ریکنائیزیشن کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ایک امریلہ چاہیے تھا مجھے جو میرے اس کتاب میں کالی عورت کا خواب میں پندرہ چپٹر ہیں اور چمیلی سے شروع ہوتے ہیں وہ چپٹرز اور لب آج کل تک جاتے ہیں الگ الگ نام ہیں جیسے چمیلی اور میں دیو کی دیو کی مفتم شبد آدھا سوادھا تو یہ الگ الگ چپٹرز ہیں ان چپٹرز کے ذریعے میں نے گیتوں کی پرسیس کے بارے میں بات کی ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں یا کیا باتچیت ایک نردشک میں ایک سنگیتکار میں ایک گیتکار میں ہوتی ہے تو وہ لوگ جو شاعری کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو میرے گیتوں کو پسند کرتے ہیں یا شاعریہ گیتکار بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کو ایک نظر اس کتاب پر ضرور ماننی چاہیے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بہت ہی آپ کو منورنجک بھی لگیں گی اور آپ کے لیے شاید مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی مرحلے میں آپ کے ساتھ رہیں گی بھی اور آپ کے ساتھ جڑی رہیں گی آپ کا ساتھ بھی نباتی رہیں گی تو اس وجہ سے میں وہ ہنر کی جسے کہتے ہیں ایک ریک اگنائیزیشن کی وجہ سے میں نے اس کا نام کالی عورت کا خواہ رکھتا ہے اپنے فینز کے لیے اور جانے والوں کے لیے نیوئر میسیج کوئی نیا سال آ رہا ہے جی دیکھیں نیا سال آ رہا ہے نئے سال میں نا ایک بات ضرور آپ یاد رکھیں کہ دوسروں کے تجربوں سے ضرور سبق لیں اور میں نے اپنے سارے تجربے کالی عورت کا خواب میں پیرو دیئے ہیں تو آپ میرے ان تجربوں سے سبق لیں اور نئے سال میں کالی عورت کا خواب ضرور پڑھیں شکریہ شکریہ شکریہ